موسیقی میرے نوجوان بچوں اور ساتھیوں یہ آپ کا جذبہ یہ آپ کی محبت جو آپ مشہرے کے لیے اردو عدب کے لیے بھائی چارہ اور ایکتہ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈائیس پر جو ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف شورہ اور شائرات محترم احمد آیات صاحب جن کا تعلق جلال پور سے ہے محترم وسیم رامپوری صاحب محترم شاد اکبر پوری صاحب جناب حلچل ٹانڈوی صاحب محترمہ پرتی بھا یادو جس کا تعلق بلیہ سے ہے اور محترمہ چاندنی مسکان صاحبہ جو اسی دیار سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ تمام شورہ اور شائرات جن لوگوں کو آپ نے اپنی دعوت پر بھلایا ہے جن لوگوں کو کمیٹی نے جناب کمیل اشرف صاحب جناب ارشد جہانگیری صاحب اور شورہ بھائی اور تمام کمیٹی کے لوگوں نے جن شورہ کو بھلایا ہے آپ ان کی عزت کر رہے ہیں پذیرائی کر رہے ہیں یہ آپ کا احسان ہے عدب پر بھی ہم پر بھی پوری کمیٹی پر بھی دوستو ہر پروگرام کی کچھ رسومات ہوا کرتی ہیں کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں لیکن جو ہمارے چیف گیش تھے جو اس پروگرام کے روح روان تھے وہ اپنی مصروفیت کے تحت کچھ تاخیر سے آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آنے کی ان کے آمد کی محبت کو اور ان کے آنے پر جو رسمیں باقی رہ گئی تھی ان کو ہم مکمل چاہتے ہیں آئیے میں کمیٹی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ فیتہ اگلی طرف لے آئے اسٹیج کے اور پربندگ عبدال سمی صاحب سے میں نہایت محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اور ایم آر فیضان احلیم انٹر کالیج کے پربندگ اور بلدیو گوتم جی سے بھی نویدن ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دے سوہیل احمد صاحب تاہیرہ پبلک اسکول کے پربندگ بھائی زوردار تعلیوں کے ساتھ ارے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے آج کے پروگرام کے چیف گیس ڈاکٹر زہیر عالم صاحب بھی جلوہ افروز ہیں ان کو ہم کچھ دیر کے بعد میں مسند احزاز پر آنے کے لیے بلائیں گے اور جو کمیٹی کے لوگ استقبال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزاری چھیں کہ وہ پھول مالا پہنا کر اپنے تمام جی آئیے ڈاکٹر زہیر عالم صاحب ارے واہ دیکھیں ڈاکٹر زہیر صاحب آپ کی چاہت اور آپ سے محبت رکھنے والے یہ نوجوان بچے یہ بزرگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سر سے پاؤں تک ایک انسانیت کی تصویر ہیں آپ کا دامن خلوس بڑا وسیع ہے آپ ہر درد ہر الجھن کو محسوس کرتے ہیں امیر ہو یا غریب ہو اس کے دکھ درد کو اپنا محسوس کرتے ہوئے قدم سے قدم ملا کر محبتوں کو انجام دیتے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر زہیر عالم صاحب کا کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں دہلیز پہ رکھتی ہے کسی شخص نیا کھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا دہلیز پہ رکھتی ہے روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا بس تم میری آواز میں آواز ملا دو پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا تو آپ کی محبتیں آپ کا خلوس یہ مندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیں یقین کیجئے یہ بہت مشکلوں کے ساتھ بڑی جدو جہد کے ساتھ بڑی کاویشوں کے ساتھ اس طرح کے منظر نظر نواز ہوتے ہیں ہمارے شاد اکبر پوری جناب کمیل اشرف صاحب کا استقبال کرنا چاہتے ہیں صرف دو منٹ کا یہ منظر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں یہ تاریخ ساز پروگرام ہیں میں کمیل اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مسند اعزاز پر تشریف لے آئیں اور جناب شاد اکبر پوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دست مبارک سے شال پوشی کر کے پھولوں کی مالا پہنائے دیکھیں یہ شال اور یہ استقبال کمیل صاحب اشرف صاحب کا اس لیے کیا جا رہا ہے ارشد بھائی کا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اردو ہندی کے منچ سجاتے رہے ہیں یہ لوگ گنگا جمنی تہذیب کے چراغوں کو روشن کرتے ہیں یہ لوگ ہندو مسلم ایک تک پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے